بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة اس امت پر فرض کی گئی ہے بشرتے کہ جس شخص کے پاس زکاة کا نساب پورا ہو جس طرح ایک مسلمان واقعی فرائض کا احتمام کرتا ہے اور جانبوچ کر کسی فرض کو چھوڑنے پر اللہ پاک کی جو ناراضگی لازم آتی ہے اسی طریقے سے زکاة بھی ایک مالی فریضہ ہے اور اللہ پاک نے اس امت کے مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ فرض کی ہے حدیث پاک میں آتا ہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مال پر زکاة فرض ہوئی اور پھر بھی اس نے اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ پاک اس شخص پر ایک سامپ مسلط کر دیں گے اور وہ سامپ اتنا زہریلا ہوگا کہ وہ گنجا ہوگا یعنی اس کی کال جھڑ گئی ہوگی اور یہ اس بندے کو اس کے دونوں جبروں سے پکڑ لے گا اور اس کو کہے گا کہ انا مالوکا و انا کنزوکا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں یعنی دنیا میں تُو نے مجھے صرف جمع کیا جو حق مجھ میں تھا وہ ادا نہیں کیا آج میں ایک سامپ بن کر تم پر مسلط ہو چکا تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگ و زکاة ایک بہت اہم فریضہ ہے اور بحیثیت ایک مسلمان کے اس کو سمجھنا اپنے مال کا حساب کرنا اور پھر ترتیب پہ اس کو ادا کرنا یہ ہماری شرعی اور دینی ذمہ داری ہے دوسری بات یہ کہ زکاة میں اللہ پاک نے مہت زیادہ دنیاوی فوائد بھی رکھیں اگرچہ یہ ایک فرض عمل ہے لیکن اس کے فوائد اللہ پاک نے ہمیں دیئے ایک فائدہ زکاة کا یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکاة ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مال کو پاک فرما دیتے اس لیے کہ دوسرے کا حق ادا ہو جاتا ہے نو تو اس کا مال بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اپنے مال کی زکاة ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں اس میں برکت ڈال دیتے ہیں جس مال کی زکاة وقت پر ادا نہ ہو اس کی برکت اپا لی جاتی ہے تیسری بات یہ کہ زکاة کی حکمت کیا ہے کیوں اللہ پاک نے اس امت پر زکاة کو فرض کیا فقہان نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں یہ حکمت رکھی ہے کہ جو چیز گردش کرتی ہے تو وہ چیز باعی سے خیر ہوتی ہے اور جو چیز رک جاتی ہے وہ نقصان کرتی ہے اب دیکھیں نا انسان کے جسم میں اگر خون کا دورانیہ رک جائے کتنا بڑا نقصان ہے سارا نظام قراب ہو جائے سہتمند زندگی اسی صورت میں ہے کہ جب رگوں میں خون گردش کر رہا ہے علماء فرماتے ہیں یہی مال یہی مثال مال کی ہے اگر یہ مال منجمد ہو جائے ایک بندہ اس کو صرف جمع کرے جمع کرے جمع کرے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا دورانیہ اس کی گردش رک جائے گی جو غریب ہے وہ دن بہ دن غریب تر ہوتا چلا جائے گا معاشرے میں ایک فساد پھیل جائے گا لیکن جب مال کی سالانہ زکاة ادا ہوگی صدق فطر ادا ہوگا اس میں سے صدقات ہوں گے انفاق ہوں گے تو یہ مال ایک جگہ سے نکل کر پورے امت مسلمہ کے معاشرے میں گردش کرتا رہے گا غریب کے پاس بھی اس کا حصہ پہنچے گا ضرورت مند کے پاس بھی پہنچے گا یتیموں کے پاس بھی پہنچے گا بیواؤں کے پاس پہنچے گا تو مال ایک گردش کے عمل کے اندر چلتا رہے گا تو پورے نظام کے اندر ایک ترتیب پر قرار رہے گا مہرحال اللہ پاک نے اس عمل میں بڑی برکات رکھی ہے اور چونکہ عام طور پر مسلمان رمضان کے مہینے کو اس کے لئے منتخب کرتے ہیں تو اس لئے اس مہینے میں اس عمل کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم بترتیب اس کے مسائل جو ہے وہ اس صبح کی مجلس میں بیان کرتے رہے ہیں موسیقا موسیقا